میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ ایک بولیوڈ کے بڑے سپرسٹار کا نام اس ڈرگ کارٹل میں انوالو ہے دو بڑے پولیٹیشنز کا نام انوالو ہے حالانکہ ناموں کا خلاصہ بھی تک نہیں کیا گیا ہے لیکن ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ نسی بی کے ڈی جی یعنی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ڈرکٹر جنرل راکیش اسطانہ خود ممبئی آ گئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ضرور اس میں جو شامل لوگ ہیں ان کے نام اتنے بڑے ہیں کہ انہیں میڈل لیول کے یا ان فیکٹ سینئر لیول کے جو ان کے آفیسرز ہیں وہ بھی شاید ڈیل نہ کر پائیں اس لیے ان کے سینئر موسٹ آفیسر کو ممبئی آنا پڑا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریا کب گرفتار ہوں گی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریا گرفتار ہوں اس سے پہلے ان کے لیے بہت سٹرانگ گراؤنڈز ہونے ضروری ہیں اور یہاں پر جیسا ہم سب نے دیکھا کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا سوشان سنگھ راجپوت کی رہسے میں مرتیو سے لیکن یہ اتنا بڑا اتنا بڑا اس میں پرتیں کھلتی جا رہی ہیں اتنی الگ الگ باتیں ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ریا چکورتی اور جو آروپی ہیں اس کیس میں اب تک وہ ہی نہیں ہو سکتا ہے اور کئی بڑے ناموں کو بھی گرفتار کرنا پڑے ایسے میں بہت ضروری ہے کہ سی بی آئی اپنے گراؤنڈز مجبوط کرے گرفتاری کے گراؤنڈز مجبوط کرے اور ساری جانکاری نکلوائے کہ اور کیا کیا چل رہا ہے سوشان سنگھ راجپوت کی رہسے میں مرتیو ہم سب کو پتا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جس وقت ہم اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت بھی بہت کوئی چل رہا ہو جسے اس سمیں روکا جا سکتا ہو ہم سب کو اس بات کی چنتہ کرنی ضروری ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ جو ہوا وہ کبھی کسی اور کے ساتھ ریپیٹ نہ ہو جائے ایسے میں بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ پتا لگانا کہ اس پورے معاملے میں کتنے نام شامل ہیں ان کے تار کہاں تک جڑے ہوئے ہیں اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ان کے ٹارگٹ پر ہوتے ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو نکال کر رکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ اپنی طرح کا ایک الگی معاملہ ہے جس میں شروعات ہوئی جس میں پولیس کہہ دیتی ہے کہ آدمتیا تھی سب کو لگتا ہے نہیں ہتیا تھی اس کی جانت صحیح سے ہونی چاہیے دو راجیوں کی پولیس انوالو ہوتی ہے سپریم کورٹ ہے جنتہ لڑتی ہے سی بی آئی انکواری آتی ہے سی بی آئی انکواری آنے کے بعد ای ڈی آتی ہے اور ای ڈی جب جانچ پرتال کرتی ہے تو اس میں ان سی بی کا معاملہ نکلتا ہے ڈرگ ریکٹ نکلتا ہے بڑے نام نکلتے ہیں یہ سب شروعات ایک رہس میں موت کے کیس کے صحیح سے ڈیل نہ ہونے پر ہوئی تھی لیکن اب یہ دھیرے 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 بہت بڑے اسطر تک جا پہنچی ہے ایسے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ضرور اس میں کچھ بہت بڑے نام نکل کر سامنے آ سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بولیوڈ بے نکاب ہو چکا ہے بولیوڈ کے وہ فیسز جنہیں لوگ اپنا رول موڈل مانتے تھے آج ان کی اصلیت سب کے سامنے ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے روزانہ بہت سے میسجز آتے ہیں دیش ہی نہیں ویدیشوں سے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دیشوں میں بھی جو بولیوڈ فیسز ہیں ان کو ہم اب ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم ان کو انکریج نہیں کرتے ہم کسی کو بھی ویدیشوں میں بھی جو بولیوڈ فیسز کو برینڈ ایمبیزڈا بنایا جاتا تھا تو یہ اس پورے معاملے نے سب کی سوچ بدل کر رہ دی ہے ہم ایک نئے کل کی اور بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہم یہ تیہ کریں گے کہ ہمیں کوئی بھی اپنی جھوٹی ایمیج سے مرخ نہ بنا سکے فیلحال اس ویڈیو میں بڑی خبر یہ ہے نسی بی کے ڈی جی راکیش اسطانہ ممبئی آ گئے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے سامنے میں کچھ بڑے خلاصے ہوں اور راکیش اسطانہ ڈی جی سر کے ادھکاری ہیں وہ سیدھے میڈیا سے بھی بات کر کے کئی بڑی جانکاریاں دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑی گرفتاریاں بھی آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہو آپ بنے رہیے میرے ساتھ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں لے کر تورانت حاضر ہوں گا